بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے دنیا وہ آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے یہ وظیفہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حاجات یا کوئی پریشانی یا کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہے حاجات میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ پاک سے مدد طلب کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ پاک کے وظیفے اللہ پاک کے نام نام جیسے کہ سب سے بلند جو نام ہے اللہ پاک کا نام ہے یا اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں اللہ پاک کا جو اپنا نام ہے اللہ پاک کو اسی نام سے پکارا جائے آج یہ اللہ پاک کے نام کا ہی وظیفہ ہے یا اللہ لا علاج بیماری کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو اس کی شفا کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شفاہ اللہ تعالیٰ اس کو اطاف فرمائیں گے پڑھنا کتنی بار ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کتنے دن تک ہے کم از کم اکیس دن تک اگر اکیس دن میں فرق محسوس ہونے لاتے تعداد دگنی کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں چلتے پھتے اگر اس سے بھی تیزی سے اثر چاہتے ہیں تو پھر آپ چار گنات اداد کرتے ہیں تو الحمدلہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری حاجات یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سو بار بڑھ کر آپ نے جانا ہے سو بار پڑھ کر آپ نے جو بھی حاجات ہے اس کے لئے دعا کریں کاروبار میں بندیش ہے یا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ عمل کر کے آپ جائیں یا اللہ کی تصفیح پڑھیں پڑھتے پڑھتے رستے میں پڑھتے پڑھتے جائیں الحمدلہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے نمبر تین اگر کوئی بچہ انتحان میں چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو یا اس نے جیسے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ انتحان میں سارا سال تیاری نہیں کرتے ہیں اور پھر جب اچانک سر پہ پڑھتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس وقت بھی آپ اللہ سے مدد مان سکتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ آپ کا جو انتحان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا صرف سو بار پڑھ کر آپ نے اپنا پرچہ لکھنا شروع کرنا ہے جو بھی آپ کام کرو سو بار پڑھ کر یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے مقدمے میں ہے یا کسی ایسے مسئلے میں ہے یا سو دنیا کی پریشانیے ہیں تو اس یا اللہ کی تسبیح پڑھ کے آپ یہ عمل کریں الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانیے اور حاجات ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی تو یہ والا وظیفہ یا اللہ ہوں آپ نے پڑھنا ہے تحجد کے وقت سو بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے الحمدللہ پوری ہو گی جو بہن یہ بھائی چاہتا ہے کہ ہماری دلی آرزو یا مراد پوری ہو جائے تو آپ نے صرف اور صرف یا اللہ ہوں چاند کی چودہ طریق چاند کی پہلی طریق یا ایک سلی کے چودہ طریق تک آپ یا اللہ ہوں کی تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ جہاں پر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بات ہو یا آپ کا رشتہ ہو یا آپ کی جو بھی خواہش اور چاہت ہے اللہ باقی اس کو پورا کریں گے صرف چاند کے دنوں کا خاص خیال رکھیں گے اگر چاند کے دن نہیں ہیں تو پھر یہ عمل نہ کریں اور چاند کے جو مکروحات ہیں یعنی مکروح وقت ہیں اس میں بھی عمل نہ کریں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا حاسد حاسد کو کسی سے دوستی نہیں یعنی کہ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں جو جلن کرتا ہے وہ تو کسی کا دوست ہوتا ہی نہیں اور جو خائن سے بھی کبھی وفا نہیں ہوتی یعنی کہ جو ظالم ہو یا خار کھاتا اس سے تو کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی اور حاسد کو کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی جو جلن کرتا ہے جو جلتا ہے اپنی ہی آگ میں اور لوگوں کو نقصان پنچانے کی نیت میں لگ رہتا ہے تو وہ تو کبھی بھی مطلب کہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سننے گونا پہ لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور لوگوں تک اس علم کو بڑی مطلب کے بات کو یا وزائف کو کنچانے میں ہماری مدد کریں اجازت دیں اللہ حافظ